راہ راست پانچ بجے کی بڑی خبریں تو آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ساتھ ساتھ اگلے چوبیس کھنٹے پورے ملک کے لیے اتحاسی ہوں گے تاریخی دن ہے آج اور کل کا جہاں پر آج تمام تگیاریاں مکمل کی جارہی ہیں لیکن کل جہاں پر ووٹوں کی گنتی ہوگی لوگ سبھا سیٹوں پر پانچ سو اکتالیس میں سے کون کتنی سیٹیں جیت کر حکومت بنائے گا کیا انڈی اے کی واپسی ہوگی یا پھر کانگرس یا انڈیا اتحاد ایک بار پھر سے بازی پلٹ میں کامیاب رہے گا جس کے وہ دعوے کر رہا ہے صورتحال کل پورے دوپہر تک تقریبا 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 صاف ہو جائے گی گلستان نیوز پر اس حوالے سے بات کریں گے لیکن تیاریاں کیا کچھ ہیں سب سے پہلے وہ آپ کو بتانا ہے اور شروعات ٹاپ فائیو کی کریں گے اسی خبر کے ساتھ پانچ لوگ سبا حلقوں میں نو گنتی کے مراکز یا جو سینٹرز ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں سات مراحل پر مشتمل لوگ سبا عام انتخابات جو کے مختلف مقامات پر انتظامات کرنے تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں اور ووٹو کی گنتی چار جون یعنی کل منگل کو ہونے جاری ہے جمہو کشمیر یوٹی میں بغیر کسی پریشانی کے گنتی کے لیے تمام حفاظتی اور جو انتظامی سطح پر بندوبست کرنا تھا وہ کر دیا جا چکا ہے کشمیر میں یا جمہو کے اندر جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے جو تارکین وطن ہیں یا پھر مائی گرنٹس ہیں ان کی گنتی کے لیے دلی میں ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے باقی نو سینٹرز جمہو کشمیر میں اس کے علاوہ بارہ مولا سٹرنگر، انتناگ، راجوری لوگ سبا سیٹوں پر خصوصی طور پر جو پولنگ سٹیشنز پر جہاں پر ان لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا دلی کے اندر ان لوگوں کے لیے سینٹرز جہاں پر ووٹوں کی گنتی ہوگی لیکن یہ ووٹوں کی گنتی جب ہوگی تو سو امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا اور دل کی دھڑکنیں بھی ان کی اسی وقت سے چلنا بلکہ تیز ہونا شروع ہو گئی ہیں بی جی پی کے سینئر لیڈران، مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ شامل ہیں، سابق وزرعالہ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ، بی جی پی کی محبوبہ مفتی اس میں شامل ہیں دیگر بڑی شخصیات ہیں، رمن بھلہ، کانگرس کے چودری لال سنگھ، ڈی پی اے پی کے جی ایم سروری، اس کے علاوہ آگار اوللا، مہدی نیشنل کانفرنس کے میہال تاف نیشنل کانفرنس کے، اپنی پارٹی کے اشرف میر، پیپلز کانفرنس کے سجاد لون، سابق املے انجینئر رشید، تیہار جیل سے اس بار لڑ رہے ہیں، سجاد گنی لون، تمام سینٹرز پر سیکیورٹی اور عملے کی تیناتی سمیت تمام جو انتظامات مکمل کر لیے گئے، تھوڑی دیر میں گراؤنڈ زیرو سے آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھیں گے، مزید چیزیں واضح ہوں گی، پتہ چل پائے گا کہ کیا کچھ اس وقت کی صورتحال ہے، اس پر ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں رکھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جب ٹاپ فائیو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دوسری بڑی خبر، جنوبی کشمیر کے زلہ پلواما میں فوج اور ملچنٹو کے درمیان دس گھنٹوں تک ان انکاؤنٹر چلتا رہا تھوڑے دیر پہلے گولیوں کا تبادلہ تھما آپریشن جاری ہے لیکن دو مقامی ملچنٹ مارے گئے ہیں آپریشن اس طرح سے ختم ہوا ہے، پولیس بیان کے مطابق اس جھڑپ میں گیارہ سالوں سے سرگر ملچنٹ کمانڈر ریاض احمد ڈار ساکی نے ستھر گونڈ اپنے ساتھی رئیس احمد سمیت مارا گیا ہے، محلوک ملچنٹ کمانڈر متدد ملچنٹ کاروائیوں میں پولیس کے مطابق ملوث تھا، ری پولیس بیان کے مطابق دوسرے محلوک ملٹن کی شنات رئیس احمد ڈار ساکی نے لرو کاکپورا پلواما کے بطور ہوئی ہے اور نیہمہ جھڑپ میں جہاں پر بلال احمد لون کا ایک دو منزل مقام تباہ ہوا جبکہ اس کے دوسرے بھائی شبیر احمد لون کے مقام کو بھی نقصان پہنچا ہے، پلواما پولیس نے جھڑپ سے متعلق مطلقہ دفعات کی تحت کی اس بھی درج کر لیا ہے اور سیکیورٹی فورسز اور ملٹن ٹو نے انہیں سرنڈر کرن یعنی کی سیکیورٹی فورسز اور ملٹن ٹو کو موقع تو دیا لیکن گولی سامنے سے چلی اور اس کے بعد جب انہیں پیشکش کو ٹھکرایا جوابی کاروائی کی گئی تیسری خبر کٹھوہ زیلے سے کٹھوہ میں جہاں پر عملنات یاترہ سے این قبل یونین ٹیٹری کے اندر ہائیوے ٹول پلازا بڑھا دیا گیا ہے ٹول بڑھایا گیا ہے ٹول ٹیکس بڑھا ہے اور جو لکھنپور کا ٹول پلازا ہے وہاں پر تھوڑا سا اور آپ کو اضافی پیسے دینے ہوں گی یعنی تھوڑا سا یہ جو اس وقت آپ پیسہ دے رہے تھے جس پر کافی بوال مچا تھا اس پر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جیل ڈھیلی کرنی پڑے گی نوٹیفیکشن کے مطابق پانچ روپے مزید دینے پڑیں گے جو لائٹ موٹو ویکلز ہیں 135 روپے ادا کرنے ہوں گے 26 جنوری کو جاری کردہ نوٹیفیکشن کے تحت یہ تیاریاں تھی لیکن بیچ میں موڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگا مارچ اور اپریل میں جو تیاریاں کی گئی اس کے مطابق چیزیں چلی 130 روپے کے آس پاس جو گاڑیاں ہیں وہ دیں گی لیکن جو چھوٹی گاڑیاں ہیں سامان لے کر جائیں گی لکھنپور اسٹول پلازا سے گزریں گی یا پھر اس کے علاوہ وہ گاڑیاں جو مسافر بردار گاڑیاں ہیں بسیز ہیں ان کو فیلال چھوڑ دیا گیا ہے اس لس سے کم سے کم ان کو باہر رکھا گیا ہے تو ایک راحت بری خبر ان کے لیے ہے چوتھی خبر آپ کے سامنے انتخابات ہو چکے ہیں ووٹنگ کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے لیکن گنتی جو کہ کل ہوگی اور ووٹنگ ختم ہوتے ہی عوام پر مہنگائی کی مار کی شروعات پھر سے ہو گئی ہے گجرات کے عمل دودھ کی ذریعے فی لیٹر دو روپے اضافے کی خبر جب آج صبح صبح سامنے آئے یعنی عمل دودھ جو پر لیٹر پیکٹ تھا وہ دو روپے مہنگا ہوا تو ساتھ ساتھ مدر ڈیری نے بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک کلو جو دودھ والا پیکٹ ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور یہ اضافہ تین جون یعنی آج ہی سے لاغو ہو گیا ہے مدر ڈیری نے تمام قسم کے جو تھیلے ہیں یا پاؤچ ہیں ان کے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کرنی کی تصدیق اوفیشلی ویب سائٹ پر بھی کر دی ہے اور یعنی آج سے ہی نظرسانی شدہ جو قیمتیں ان کی فیریس جاری کر دی گئی ہے فیریس کے مطابق آپ لوگوں کو مدر ڈیری کا جو پیکٹ جو باون روپے کے آس پاس ملتا تھا وہ چون روپے اس پر خرچ کرنے ہوں گے اور چون کے بجائے چھپن روپے بھی ادا کرنے پڑیں گے جو دوسرا اس کا پیکٹ ہے اور کمپنیوں نے دودھ کی قیمتوں میں اچانک جب اضافہ کیا ہے تو کل لاغرت جو ہے وہ بھی مسلسل بڑھ رہی ہے یہ بھی کم سے کم مل رہا ہے میمبر فیڈریشن اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں لیکن دودھ کی قیمتوں کے مطلق جو آج صبح صبح تفصیلات آئیں کہ آدھا لیٹر جو امول گولڈ ہے جس کی قیمت چونتیس روپے اب کر دی گئی جو بتیس کے آس پاس تھی اور اس طریقے سے ایک طرف امول نے اور تقریباً پانچ کھنٹوں کے بعد ایک اور پیشرفت ہوتی ہے ایک اور بڑی کمپنی جس کے طرف سے یعنی مدر جیری نے بھی دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا تو سوالات اٹھنا ضروری سمجھے جا رہے تھے جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے سارے معاملات پیش آئے ہیں پانچویں خبر آپ کے سامنے جمع کشمیر کے اندر کوچھے کے علاقوں میں موسم تبدیل ہوا ہے اور موسمیاتی مرکز ٹرینیگر اور جمبو نے اگلے ہفتے کے دوران وقفے وقفے سے ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش اور گرد چمک کے ساتھ تیز ہواوں کی پیش گوئی کی تھی اور اب سے تھوڑی دیر پہلے پیر پنچال سے جنوبی کشمیر تک کچھ ایک علاقوں میں تھوڑی سی راحت کی خبر اس وقت جو ہے وہ ملی ہے کہ راحت محسوس ہوئی جب شدت کی گرمی ہلکی بارش کے بیچ کم ہوتی دکھائی دی میدانی علاقوں میں چار جون یعنی کل تک موسم عام طور پر گرم اور خوشکرنی توقع پہلے سے ہی پیش گوئی اس کی کی گئی تھی زیادہ سے زیادہ درجہ رہا جمعوں میں جو ہفتے کے روز 42.9 کے آس پاس گیا تھا اور کل اتوار کا بھی 41 کے آس پاس رہا وہ تھوڑا سا فرق وہاں پر آپ محسوس کریں گے اور کچھ ایک علاقوں سے جو تصویریں آئیں وہ بتاتی ہیں کہ بہت حد تک تو نہیں کہا جا سکتا لیکن تھوڑی سی راحت پانچ اور چھ جون کے دوران زری سرگرمیوں کو محتل کرنے کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات کے دوران وادی کشمیر کے کازی گون پہلگام ککرناک موسمی شٹیشنوں پر بھی کم از کم درجہ حرارت معمول سے کم ریکارڈ کیا گیا ادھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو صورتحال لگ بگ اسی طریقے سے تھی یا اسی طریقے کی زیادہ تصویریں نظر آئیں اور یہ پیر پنچال کے ابھی تک کی جو صورتحال آپ کے سامنے تصویریں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں جہاں پر کل ملا کر ابھی جو ہمارے سامنے سیچویشن بل رہی ہے یہ آپ نے دیکھا ہے یہاں سے آگے بڑھیں گے اور شروعات بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں اس خبر کی طرف جو اس وقت سب سے زیادہ سرکی ہوئے ہیں یعنی جمع کشمیر کے اندر اسیمبلی انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ ہم نہیں چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے اور دلی کے اندر جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں آج تفصیلات تصویر آپ کو دکھائیں گے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کو بائٹس بھی بیک تو بیک سنائیں گے چیف الیکشن کمیشنر راجیب کمار کے بیان کے مطابق جلد اسیمبلی انتخابات جمع کشمیر کے اندر ہوں گے موجودہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ سے حوصلہ افضائی ہو گیا اور الیکشن کمیشنر کی طرف سے جمع کشمیر کے اندر جو ابھی انتخابات ہوئے ہیں سلط کا اظہار ووٹنگ ٹرن آؤٹ پر لوگ سبا انتخابات کے دوران کیا جارہا ہے کہ جمع کشمیر کے اندر انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق وہ پرجوش ہے اور کوئی بھی قصر ان کے طرف سے نہیں چھوڑی جا رہی ہے لیکن اب کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سرگرمیاں مزید نئی جیسی حکومت بنے گی الیکشن کمیشن بھی اپنی لیول پر کام کرنا شروع کر دے گا اور یونین ٹیٹری میں گزشتہ چار دہیوں سے آپ کہہ سکتے ہیں دوہزار چوبیس کے لوگ سبا انتخابات میں سب سے زیادہ جو ووٹ ڈالے گئے یہ حوصلہ افضاء اقدام رہا خاص طور سے الیکشن کمیشن کے ذمہ داران کے مطابق اور آئندہ دنوں کے اندر مزید کام اس حوالے سے کیے جائیں گے تو یونین ٹیٹری کے اندر بڑی خبر جس کے متعلق دلی سے تصدیق کی گئی کہ انتخابات جن کے لیے تیاریاں بہت جلد ہیں اور یہ چناوی سرگرمیاں ہیں وہ دلی سے جلد شروع ہوں گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جہاں پر خطرات ہیں آئندہ دنوں کے دوران زیادہ پریشانی آ سکتی ہے مشکلات پیش آ سکتی ہیں اگر کہیں پر کوئی پرتشدد واقعہ رونما ہوتا ہے کاؤنٹنگ کے دوران تو ان علاقوں میں جن میں ویس پنگول ہے اور ناچرل پردیش ہے اور ضرورت پڑھنے پر بہت سارے ایریاز کے اندر الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹرل ریزرپ پولیس فورسز یا سی اے پی افین آرمڈ پولیس کی یہ جو ٹکڑیاں ہیں ان کو اپنی جگہ ہی تینات رکھا جائے گا چینکے میں آپ نے پوچھا میں دو بار بتا چکا ہوں چینکے کی جو سٹوری ہے وہ ایک بہت ہی آشہ دینے والی سٹوری ہے الڈیوی ایریاز کی منیپور کی ان سب جگہوں کی جو ایک یہ دکھاتی ہے کہ لوگ کتنا زیادہ ڈیموکریٹک پروسس میں پارٹسپیٹ کر کے آگے آنا چاہتے ہیں آئی ویش دیز لانگ لانگ کیوز وہ میں نے ایک فوٹو دکھایا تھا بچی کا وہ جو آنکھوں میں چمک تھی بورٹ ڈالنے کے سمیے میں وہ برقرار رہے لوگ آپس میں نہ لڑیں اور جو انہوں نے اچھا دکھائی ہے اس کو ہم بہت جلدی پورا کریں کہ وہ اپنی گورننس اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے سی چنکے کر سکیں we will very soon start that process of assembly elections in JNK we are very enthused it is one of our most most satisfying moment for all of us for the entire nation and especially for us in the commission that we could we could kind of ensure this and we will start that process very soon ہر جگہ میں پوری country میں لوگ اب حنسہ کے نام سے trust ہیں اور ہم یہ appeal بھی کرتے ہیں سب سے کہ جس طریقے سے different different tough علاقوں میں لوگوں نے ballot سے bullet کے اوپر جیت کا آگاز کیا ہے وہ چالو رہنا چاہیے تو ہم نہیں سمجھتے possible violence ہوگی لیکن اگر ہوتی ہے تو ہم نے کچھ states میں پہلی بار م سی سی کے بعد بھی سینٹر پیرا ملیٹری فورسز رہیں گے ایسا نڑنے لیا ہے جس میں آندھرا بھی شامل ہے بنگول بھی شامل ہے یوپی بھی شامل ہے منیپور بھی ہے جہاں جہاں ہمیں سمباب نہ ہے تو بنگول میں بھی پریابت ماترہ میں پوسٹ پول پیرا ملیٹری فورسز رہیں گے حالانکہ وہ راجے سرکار کی ادھین رہیں گی کیونکہ لانڈ آڈر ان کا کام ہے اور ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ راجے سرکار اور یہ ان پیرا ملیٹری فورسز کی مدد سے پوسٹ پول بیلنس کو روکنے میں ہم پوری طرح سے آج پرستہ وہ تیار رہیں گے اور کوشش کر کے اس کو روکیں گے بھی یہ تو راجیو کمار صاحب تھے جو کہ چیف الیکشن کمیشنر دلی کے اندر پریس کانفرنس ہوئی جمو کشمیر پر بھی بات ہوئی اور ساتھ ساتھ ایک چیز کے طرف اور بھی اشارہ کیا گیا سیکیورٹی کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ اس پر مزید بات کریں گے اور تھوڑی سی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ایڈسیکیوٹیو ایڈیٹر اشفاق گوہر ہمارے ساتھ ہیں اشفاق ایک آج کا جو بیان تھا اس سے ہنسلافزائی کافی زیادہ ہوئی ہے کمیشن کی جس کے بعد اب کہا جارہا کہ تمام تیاریاں یا نظریں جو ہیں یونین ٹیٹری کے اوپر ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طریقے کا چناو چھے کی چھے سیٹوں پر ہوا جمہو کی دو سیٹیں اور پھر سرینگر باراملہ ساؤتھ کشمیر کی سیٹ اور پھر اسی کے ساتھ لداخ کی سیٹ اور یہ ساری سیٹوں جب آپ ملا کر دیکھیں گے تو یہ انسیڈنٹ فری سارا الیکشن ہوا کہیں پر بھی کسی ناخشگوار واقعی کی کوئی اطلاع نہیں ملی اور یہ سن انیس سو نبے کے بعد گالباً پہلا ایسا بڑا الیکشن تھا جو انسیڈنٹ فری رہا ہے ایک تو یہ تھا دوسرا اس میں سب سے بڑا اہم اور محتکون بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک محسیو پارٹیسپیشن آف لوگوں کی یعنی بڑے پیمانے پر لوگ باہر آئے انہوں نے ووٹ کیا اور یہ ووٹنگ پروسس ان علاقوں کے اندر بھی دیکھا گیا جو ہنڈرڈ پرسنڈ یا تو بائیکوٹ میں رہتے تھے یا کسی نے کسی طریقے سے الہدگی پسندی سوچ کا وہاں پر اثر رہتا تھا تو یہ دوسری بات ہے اور تیسری بڑی بات یہ کہ شاید جس طریقے کا کھاکا کھیچا گیا تھا پانچ اگل دو آزار انیس کے بعد اور شاید یہ کسی کو انداز آتا کہ اتنے بڑے پیمانے پر ووٹنگ ہوگی بمپر ووٹنگ ہوگی یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمشن آج خوش دکھا اور اسی خوشی کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ جو حوصلہ افضہ نتائج آج ہمارے سامنے ہیں وہ ہمیں اس بات کی اور قائل کر رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور جمہو کشمیر کے اندر سٹیٹ اسمبلی کے چناو کروائیں تو یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی دو مرتبہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب اس بات کا اشارہ دے چکے ہیں اور آج انہوں نے خود ہی بات کا اشارہ کیا کہ یہ پروسس یعنی کل کا دن جب گنتی کا عمل مکمل ہو جائے گا رات دیر کے پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹفیکیشن جاری کی جائے گی کیونکہ شاید دونوں ریاستوں کا چناو ایک ساتھ کرائے جائے اس طریقے کا من بھی کہینے کے ہی کمیشن بنا چکا یاد رکھے گا سپریم کورٹ جس نے پہلے ہی ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ جناب سپٹمبر کے آخر تک چناوی دنگل کو پورا کرائے جائے اور جمہو کشمیر کے اندر انتخابی دنگل ہو اور پھر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈیشنل ڈپلائمنٹ ٹروپس اور شاید اسی دوران الیکشن کمیشن بھی اپنی سرگرمیاں تیز کرے اس طریقے کا اشارہ آج اچھا یہ جو بات کہی گئی ہے اس میں ایک جو الیکشن کمیشن کا عظم ہے وہ تو اپنے عظم کا یادہ کر رہا ہے لیکن ایک بات اور بھی اس پورے موقف کو کرتی ہے کہ وہ پورے پروسس کو شروع کرنے جارے وہ ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو جس میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے علاقوں کے اندر اگر پوسٹ پول وائلنس ہوتا ہے تو اس مقصد سے بھی سیکیورٹی وہیں پر رکھی جائے گی تو یہاں پر یہ جو تین چار سو کمپنیاں اس وقت آلڑی کام کر رہی ہیں آگے یادہ بھی ہے اسی دوران یہ پروسس ڈیڈلائن سے پہلے پہلے مکمل کرنا ہے جو ایسی کی ڈیڈلائن ہے تو اس حساب سے بھی تھوڑا اور مضبوط یہ پوائنٹ ہو جاتا ہے ایسی کی طرف سے دیکھیں بلکل میں نے پہلے ہی کہا کہ امرنا دیاترہ ہے اور جس طریقے کی ڈیپلائیمنٹ یہاں پر کی گئی ہے امرنا دیاترہ کو لے کر اس سے یہ صاف لگ رہا ہے کہ اگر فیز وائز مینر میں بھی چناو کر آئے جائیں تو اتنی ڈیپلائیمنٹ کافی ہوگی یا کچھ اور تھوڑی سی ڈیپلائیمنٹ وہاں سے منگانی ہوگی یہی وجہ ہے کہ فوجیوں کو یہاں پر رکنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے تاکہ امرنا دیاترہ کنکلوڈ ہو سکے اور جہاں تک کہ الیکشن کمجن نے کہا کہ پوسٹ وائلنس کا خطرہ ہے جن میں یو پی اور دیگر علاقہ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ سیکیورٹی جو لوکل پولیس ہے ان کا تعاون کرے گی لوکل ایڈمنسٹریشن کا تعاون وہاں پر پولیس کرے گی لیکن جہاں تک جمہو کشمیر کا سوال ہے یہاں پر پوسٹ وائلنس کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں پر امرنا دیاترہ ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن ہے اور یہی وجہ ہے کہ شاید سیکیورٹی کا بڑا جمعہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پر رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے اور جمہو کشمیر کے اندر اسیمبلی انتخابات کے حوالے سے بہت جل الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ کوشش شروع کر دی جائیں گی مگر ساتھ ساتھ تھوڑی دیر پہلے پلواما کا انکاؤنٹر بھی ختم ہوا اس کے متعلق بھی جواب دیا گیا آئی جی پی کشمیر وی کے بردی کے طرف سے اور بڑی خبر اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ جمہو کشمیر کے اندر جہاں پر ایک طرف اسیمبلی انتخابات کی تیاریاں لیکن ساتھ ساتھ آئی جی پی کشمیر وی کے بردی کے مطابق ان کے بیان کے مطابق پلواما جھڑپ میں دو ملٹنٹ ہلاک ہوئے ہیں دونوں مقامی ملٹنٹ ٹی آر ایف سے وابستہ تھے جڑے ہوئے تھے اس تنظیم کے ساتھ اور ساتھ ساتھ ووٹو کی گنتی کے لیے سخت حفاظتی بندوبست ہے اور اگر کسی بھی طریقے سے اسیمبلی انتخابات کا بہت جلد اعلان ہو جاتا ہے تو ان کے مطابق یونین ٹیٹری کے اندر پولیس اتھارٹیز یا پولیس اکام اس وقت پوری طریقے سے تیار ہے پروفیشنل ڈیوٹیز جو ان کی بنتی ہیں وہ کی جائیں گی آئی جی پی کشمیر وی کے بردی جنہیں گلستان نیو سے ایکسکلوزیو بات چیت کی اور گلستان نیو زمائندہ مدصر خان کے ساتھ ساتھ فیصل اقبال کے چند سوالوں کے جواب ان نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے دیا سیدھا سرنگر آپ کو لیے چلے موجود ہے آئی جی پی کشمیر اور اس وقت پولواما کی انڈر جو صبح انکاؤنٹر ہوا تھا اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ لینا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کیا کچھ اس میں ابھی تک ہوا ہے سر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سر انکاؤنٹر جو پرواما میں ہوا تھا تو ابھی تک کیا کچھ اپ ڈیٹ ہوا ہے وہاں پہ کل پولس کو اطلاع ملی تھی ریگارڈنگ مومنٹ آف ٹررسٹ جو نیہامہ گاؤں میں اور اس کے بعد وہاں پہ محاصرہ کیا گیا ایک ٹارگٹ ہاؤس کا اور اسی دوران جو ہے جب سیکیورٹی فورسز آگے بڑھ رہے تھے سرچ میں تو اندر سے گولیوں کا جو گولیاں ان پہ برسائی گئیں تو اس کے بعد یہ جو آپریشن شروع ہوا وہ کل رات سے لے کے آج ابھی شام تک چلا ہے اور آپریشن اب فائنل کنکلوڈن سٹیج پہ آ چکا ہے جس میں کہ دو جو ہیں ٹررسٹ ہیں ان کو نیوٹلائز کیا ہے سیکیورٹی فورسز نے ابھی تک کی جو تازہ فیلڈ ریپورٹ کے حساب سے جو ان کی شناکت آئی ہے وہ ٹی آرہ فائلٹی سے واباستہ ریاز ڈار اور رئیس ڈار جو ہیں جو دونوں ایک اٹگری آہ ملٹنٹ تھے آپریشن ابھی ختم ہوا یا ابھی بھی سینٹیزیشن چل رہی ہے ابھی تھوڑا سا سینٹیزیشن سٹیج باقی ہے ابھی اس کو پروپر کنکلوڈ ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے سر کل کاؤنٹنگ ہے اور یہاں پہ بھی قریبا چھے سیٹوں کا ہے اس میں سے کشمیر پہ تین سیٹوں کا کاؤنٹنگ ہونے والی ہے تو کس طریقے کی سیکیورٹی پرپریشن ہے اور آل آور جو ایرینجمنٹ سیکیورٹی کے لئے وہ کس طریقے کے لئے ہیں کل کافی اہم دینے کیونکہ کاؤنٹنگ ہوگا جو تین فیزز کا الیکشن جو کشمیر میں جو پارلیمنٹری کانسپنینسی سیٹوں پہ ہوا ہے اس کے اپنے اپنے الگ الگ الہیتہ جلو میں جو ان کے کاؤنٹنگ سینٹر ہیں وہاں پہ ملٹیپل ٹیئرز میں جو سیکیورٹی ایرینجمنٹ ہے جس میں سی اے پی ایف جے کے پولیس اور باقی جو سیکیورٹی فورسز کی ہیں ان کی تیناتی رہے گی جو کاؤنٹنگ سینٹر سے ان کے ارامنٹ کس طرح کی کوئی ریسٹرکشنز رہے گی یا عام زندگی وہ پر شڑول ہوگی اس میں باقی جو کچھ ٹریفک ریلیٹیڈ ریگولیشنز ہو سکتی ہیں جس کے لئے ٹریفک ڈپارٹمنٹ الہیدہ سے اپنی ایڈوائزریز جاری کرتا ہے البتہ نارمل جو لوگوں کی آواج آئی اور عبور مرور میں کوئی اس ٹائپ کی زیادہ بندش نہیں رہی آخری میں جاننا چاہیں گے کہ آج الیکشن کمیشن آپ انڈیا کی طرف سے اشارہ دیا گیا کہ جلدی اسمبلی الیکشن بھی جمعکشن میں کرایا جائیں گے تو کیا جمعکشنی پولیس کے لئے ریڈی ہے اور کیا کچھ تیاریاں آپ کی طرف سے کی گئی ہیں دیکھیں جو بھی ہماری پروفیشنل جمعواری ہے اس کو ہم بکو بھی نبھائیں گے اور پارلیمنٹری کانسٹیٹوینسیز کے جو الیکشن ہوئے ہم نے وہ نبھائے جیسے بھی جمعواری رہے گی ہم اس کو پورے طریقے سے نبھائیں گے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تاہی جی پی کشمیر جن کا کہنا ہے کہ ساری تیاریا کاؤنٹنگ کے حوالے سے ہوئی ہے اور آنے والا جو اسمبلی الیکشن ہے اس کے لئے بیس پر شروع ساری تیارے کی جائے گا اور خاص کر جو آج انکاؤنٹر ہوا اس کے حوالے سے بھی جو اپ ڈیٹ نہیں دیا کہ انکاؤنٹر آلموس کمپلیٹ ہو چکا ہے دو ملٹنس کو مار گرائے گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی وہاں پر تھوڑی سینٹیزیشن چار رہی ہے اور آلوبر جو ہے وہ آپریشن ختم ہوا ہے چلی یہ تو ایک خبر آپ کے سامنے جہاں پر آئی جی پی کشمی روی کے بردے بات کر رہے تھے گولستان نیوز سے لیکن ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ بلو وارڈ روڈ پر کل جب اس کے آئی سی سی میں کاؤنٹنگ چل رہی ہوگی کسی بھی طریقے سے کوئی بندش نہیں ہوگی کوئی پابندی نہیں ہوگی اس کی تصدیق اس ایس پی سرینگر مظفر شاہ کی طرف سے کی گئی اس ایس پی ٹرافک سرینگر ان کے مطابق ٹرافک نظام لوگ آئیں ان کو بھی تعاون مکمل طور پر کرنا ہوگا چیزوں کو بہتر رکھنے کے لیے اتال مل کو یقینی بنائیں لیکن کسی بھی طریقے سے شہر کے اندر سیکیورٹی اگرچہ کافی بہتر ہے بندوبست کافی زیادہ کیے گئے ہیں تری ٹائر سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے کاؤنٹنگ دے پر مگر اس کا اثر بالکل مومنٹ پر نہیں ہوگا اور کہیں پر بندشیں آئی نہیں کی گئے جیسے آپ نے خود بھی بولا کی کل جو کاؤنٹنگ جو ہو رہی ہے یہاں پہ اس کے سی سی میں ہوگی اور کیونکہ کافی سارے لوگ یہ والا جو روٹ ہے ہمارا بولیوارڈ یوز کرتے ہیں اس میں ہاں لڑی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نے انتظامات جو ہیں کیے ہیں رگارڈنگ ڈاٹ اس میں بیسیکلی جو لوگ کاؤنٹنگ میں جو شامل ہوں گے بیٹ آفیشلز یا جو پولیٹیکل پارٹیز جو بھی نمائندان ہوں گے ڈیفرنٹ ٹائپ آف پارٹیز آلڈی ایشو ہوئے ہیں سیٹ آف پارٹیز آلڈی ایشوڈ فور دوز جو جن کی آخریزیشن ہے انسائیڈ ایسکی سی سی جانا جو پار کریں گے ایسکی سی سی اور ہمارے پاس ایک اور پارکنگ جو ایوائلیبل ہے وہ ہے روائل سپرنگ گالف کورس کی اس کے لیے بھی سیٹ آف جو ہے پارکنگ پارٹیز آلڈی ایشو ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو بھی جو دیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کے جو ریپریزنٹیٹیوز وہاں پہ آئیں گے تو ان کے لیے جو ہماری ایک بہت بڑی پارکنگ وہ بارٹنیکل گارڈن کے پاس جو ہماری بہت بڑی پارکنگ ہے تو میری گزارش رہے گی ان سب لوگوں سے ہو آر پارٹ آف اس پروسس ٹومورو کہ آپ کو جو پارکنگ آپ کے لیے ہے اور جو آپ کو بتایا بھی گیا ہے آپ اسی پارکنگ کو یوز کریں ہماری جو ہے اس پورے روٹ پہ رہے گی ہماری کوشش رہے گی کہ ایک عام آدمی جو اس روٹ کو یوز کرے اس کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور جس نے اس پرڈیکلر پروسس کا پارٹ بننا ہے یا اس کے دیکھنے کے لیے آنا ہے یا observe کرنے کے لیے آنا ہے اس کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے تو ہم اس پرڈیکلر روٹ پہ کسی ایسی گاڑی کو انیسیلی سٹاپ نہیں ہونے دیں گے جس کی وہاں پہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی اگر کوئی بندہ آتا بھی ہے تو ڈیزگنیٹڈ پارکنگ میں ہی جائے گا سر ٹورسٹ سیزن ہے نشات چالی مارک کے لیے پر لوگ جانے میں کیسے پر سٹیٹ کریں گے میں نے بولا نا کہ اس پرڈیکلر روٹ پہ کل ہماری سپیسیفک ڈیپلائیمنٹس ہوں گی تو کوشش رہے گی کہ ایک عام آدمی جو یہ روٹ یوز کرتا ہے اور جو ٹورسٹ سیزن ہے اور کافی سارے ٹورسٹ ہوتے ہیں کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اسی لئے میری گزارش رہے گی ان سب لوگوں سے جو کل اس پرٹیکلر پروسس کا حصہ بائیں گے آپ کے لیے جو ڈیزگنیٹڈ پارکنگ آپ اسی پارکنگ کو یوز کریں اور ٹرافک پولیس کے ساتھ آپ تھوڑا سا کوپریٹ کریں تاکہ آپ کا بھی جو کمیوٹ یا آپ کی گاڑی کی جو پارکنگ ہم ہیسل فری کرائے اور جو دوسرے جو باقی لوگ ہیں جو اس روٹ کو یوز کریں گے ان کے لئے بھی کوئی تکلیف نہیں چلی اب آگے بڑھتے ہیں بات ووٹوں کی گنتی کے حوالے سے ہو رہی تھی اہم خبر آپ کے سامنے کہ ووٹوں کی گنتی جہاں وادی کشمیر اور جمہوں کے اندر جو انتظامات ہیں ذرا اپنے نمائندوں کی نظر سے بھی آپ کو دکھائیں گے اہم ترین خبر کہ کشمیر صوبے کے اندر اور جمہوں کے اندر دونوں پروونسز میں دونوں پرانتوں میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور پانچ لوگ سبا نشستوں پر نو گنتی کے مراکز یا کاؤنٹنگ سینٹرز ہیں وہ اس وقت بنائے گئے ہیں الگ الگ علاقوں کی تصویریں آپ دیکھیں گے جہاں پر مختلف حصوں میں جمہوں کشمیر کے اندر تمام تیاریاں مکمل کی گئی ہیں اور اس کے بعد سٹرینگر بھی چلیں گے جمہوں بھی چلیں گے پولیس آثورٹیز نے اسکی آئی سی 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 سٹرینگر کے اندر کٹ ہوا میں جہاں پر اودمپور والی سیٹ کے لیے ووٹو کی گنتی ہونی ہے اسی طریقے سے جمہوں کے اندر ووٹو کی گنتی جمہوں ریاسی سیٹ کے لیے ہونی ہے انانتناگ کے اندر انانتناگ راجوری سیٹ والی ہونی ہے اور جو پیر پنچال والا بیلٹ ہے وہ سارے اس پر جو باتچیت ہونی ہے اس پر جو گنتی ہونی ہے وہ راجوری کے اندر ہونی ہے نو سنٹرز ہیں ایک دلی کے اندر دسوہ ہے جو مائیگرینٹ ووٹرز ووٹ ڈال کر گئے تھے باونہ زار کے آس پاس ان میں سے جن نے جمہوں کشمیر سے باہر ووٹ ڈالا تو وہ ووٹوں کی گنتی دلی کے اندر دال حکومت میں لیکن باقی تمام انتظامات جمہوں کشمیر کے اندر جمہوں میں پراپر بات کرے ہیں تو پولٹیکنک کالج کے اندر انتظامات ہیں اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے سرنگر کے اندر ایس کے آئی سی سی پر سب کی نظریں ہیں اپنے نمائندوں کے پاس چلیں گے انیل شرما جمہوں سے ہمارے ساتھ ہیں سرنگر سے ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کی ہوئے ہیں فیصل ریاض انیل پہلے آپ کے پاس آؤں گا کیا پریپیشنز ہیں کیا حل چل اس وقت جمہوں میں ہیں آپ شاید لگتا ہے کہ پولٹیکنک کالج کے باہر کھڑے ہیں کس طرح کی ویوستہ اس وقت نظر آ رہی ہے جب کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں پورے اس پروسس کو ختم ہونے میں اکاؤنٹنگ کا پروسس شروع ہونے میں دیکھیں آسی پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈیپٹی کمیشنر جمہوں کی طرف سے اور ایس ایس پی جمہوں کی طرف سے پورے انتظام یہاں پر کر لیا گئے ہیں اور ہم مکمل آپ کو تصویریں دکھانا چاہوں گا اور جو جمہوں پارلیمنٹری سیٹھ ہے جس کو لے کر سب کی نگاہیں ہیں اور لگاتار یہ سیٹ ہاٹ سیٹ رہی ہے اور اس ہاٹ سیٹھ کو لے کر ہمیشہ سے گہمہ گہمی جو ہے وہ رہتی ہے اور اس وقت اگر ہم بات کریں جمہوں کی پولٹیکنکل کالج کی بات کرتے ہیں اور اس کی تصویریں ایکسکلیزیگ گراؤن زیرو سے دکھاؤں گا کہ آؤٹر پیرافری کی جو اس سمیں تصویر ہے وہاں پر سیکیورٹی سینیریو جو ہے اسے پورا مکمل کیا جا رہا ہے انٹرنل پیرافری کی بات کرتے ہیں تو انٹرنل پیرافری کو پوری طرح سے سیل رکھا گیا ہے آؤٹر پیرافری کی جو ہے آؤٹلیٹس کو تیار کیا جا رہا ہے اور ماتر کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے اور صوبہ یہ پورا علاقہ چھاونی میں تبدیل ہو جائے گا جہاں پر سیکیورٹی کو پوری طرح سے جیپلائے جو ہے حالانکہ اس کے آرڈر جو بھی ہے وہ جاری کر دیا گئے ہیں اور ڈسٹرک میجشویٹ کی بات کرتے ہیں ون پورٹی پور سیکشن کو بھی امکی بیٹ کر دیا گیا ہے اور ڈیپٹی کمیشنر جمہو نے گلیستان سے بات چیت کرتے ہوئے یہ خاص جانکاری تھی ہے کہ پولی آرریجمنٹ جو ہے یہاں پر کیے گئے ہیں اور کسی بھی ہردنگ باز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر گیٹرنگ دیکھنے کو نہیں ملے گی پیسپولی اور کاؤنچنگ یہاں پر دیکھنے کو ملے گی اور ایس ایس پی جمہو نے بھی صاف ہدایت دے دی ہے کہ جو ہسٹری شیٹرز ہیں چاہے وہ او جی ورٹرز ہیں یا کسی پی طرح کے کوئی بھی ہردنگ باز ہیں اس پر جو ہے ان کی نگاہیں ہیں میں آپ کو ایک بینر دکھاؤں گا لوگ سبھار ایلکشن دوہزاک چوبیس جو پولیٹک نگل پولیج کانٹنگ حال بنایا گیا ہے 56 گلاب گڑ 57 ریاسی 58 شیری ماتا بیشن دیوی اور 76 جمہو ایس 77 نگروٹا 78 جمہو ویس 79 جمہو نور جو آٹھما نمبر ہے جس میں اسی مڑ بلوک کو لکھا گیا ہے اور نوما نمبر جو ہے 81 اکنور ہے اور باسی جو ہے وہ چھمب ایریا ہے تراسی ما جو ہے وہ کالا کوٹ ہے لگ بگ ملا کے یہ گیارہ ہے گیارہ کو لے کر جو مدگنہ یہاں پر ہونی ہے حالانکہ کل دیش پر میں مدگنہ ہونی ہے جس کو لے کر پورے دیش کی نگاہ ہے اور گولہستان نے خاص جو exit پول دکھایا ہے وہ پوری طرح سے دکھاتا ہے کہ کس طرح کی حصہ میں روڑھان جو نکل کر سامنے نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ خاص جہاں پر بی جے پی کی اگر ہم خاص کر بات کرتے ہیں تو تیاریاں یہاں پر شروع ہو چکی ہیں جشن کو لے کر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو جشن کو لے کر تیاریاں ہیں لگ بگ اچھا انیل ایک چیز اور بھی بتائیے گا جس کالج میں آپ موجود ہیں یہ بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکل سینٹر ہے شہر کا ایک طرف وکرم چوک ہے ایم ایم کالج کی طرف سائنس کالج کی طرف یونیورسٹی کی طرف اور شہر کے بیچوں بیچ والا راستہ وہ بھی یہی سے ہو کر گزرتا ہے ٹرافک مومنٹ پر کسی طرح کی کوئی ریسٹرکشن یا تھوڑی دیر میں ایڈوائزری جاری ہوگی کیا کنفرمیشن ہے دیکھئے آسک کی ایڈوائزری کل ہی جاری ہوگی تھی جس میں اگر ہم زلہ انتظامیہ کی بات کرتے ہیں تو ٹرافک کی ایڈوائزری کل ہی جاری کر دی گی تھی اور کچھ در پہلے گلیسٹان سے ایکسکلیوزی بات چیت کرتے ہوئے اگر ہم بات کرتے ہیں ایس ایس پی ٹرافک کے جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پوری طرح سے دگر ٹرافک کی جو نگرانی ہے وہ رکھی جاری ہے جو یہ علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے باہر سے کسی کو بھی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی اور جو اوپری آپ پر یہ پیلرز دیکھیں گے جہاں پر یہ بریج کا ہے یہاں سے آوٹر پیرافری کی سبھی کو اجازت دی جائے گی میچے والے لیول سے جو ہے وہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس کو گاندھی نگر جانا ہے ستواری جانا ہے اسے جو ہے وہ ڈائیوارجن لینی پڑے گی اور اگر ہم بات کرتے ہیں گجے نگر کے علاقے سے بھی آپ ڈائیوارجن لے سکتے ہیں یہ خاص ہیدہ جو ہے جو ہے اس اس پی ٹریفک ہیں انہوں نے زاری کیے ہیں اور پوری طرح سے حالانکہ یہ رسٹکشن جو ہے نورمل جو یہاں پر مومنٹ رہے گی وہ اسے آمومن تاریخ کے ساتھ پھر رکھا جائے گا اور خاصا رسٹکشن نہیں ہے بریج جو بانے ہوئے ہیں وہاں سے آپ مومنٹ کر سکتے ہیں یعنی شہر کے بیچوں بھی جو میٹرڈور سرویس چلتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ کانٹینیو رہے گا جی نشت طور پر جو ہے وہ کانٹینیو رہے گا ٹھیک ہے میں ذرا فیصل کے پاس بھی چلوں سرینگر بڑا ایمپورٹنٹ ایریا ہے اس کے آئی سی سی اور آس پاس ایک تو فیصل یہ بتائیے گا کیا تیاریاں ہیں اس کے آئی سی سی میں اور شہر کے اندر کسی بھی طریقے سے رسٹکشن نہیں رہنے والی یہ تو تھوڑا دیر پہلے کنفرم کر دیا گیا مگر جو اس کے آئی سی سی کے آس پاس جو حل چل جو گہمہ گہمی رہتی تھی وہ روایتی انداز میں چلتی رہے گی یا تھوڑا بہت وہاں پر اثر رہے گا سیکیورٹی کے اعتبار سے تھوڑی سی رسٹکشن ہو سکتی ہیں دیکھیں آج سے بلکل تھوڑی سی رسٹکشن بازر پر طور پر وہاں پر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو اس کے آئی سی سی کا علاقہ ہے یہ سہ سے پوڑا بہت ڈیفرنٹ جگہ پہ ہے ڈلنے کے کنارے پہ ہیں اور وہاں پہ جو ہے ٹورسٹ کا بھی کافی زیادہ فلو رہا تھا ہے تو اس کے حوال اسے تھوڑی بہت سیکیورٹی جو ہے وہاں پہ رہیں گی حالانکہ جس طریقے سے آپ نے بھی کہا کہ جو آئی جی پی کشن انہوں نے کلیر لکھا ہے کہ کسی طرح کی کوئی رسٹکشن وہاں پہ نہیں رہے گی کیونکہ آپ کو یہاں کہا کہ وہ ایک علاقہ ہے ٹورسٹ پلیس وہاں پہ ہے اور آج ٹورسٹ کا سیزن چاہ رہا ہے تو ہر ایک جو بھی وہاں سے جائے گا چاہے وہ لوکل ہو یا ٹورسٹ اس کو فارم پہ فیلیسٹ کیا جائے گا حالانکہ ٹرافک کی طرف سے یہ کیلئے دکھا گیا کہ صبح ساتھ سے لیکن آج بجے تک جو ہے جتنے بھی لوگ ہوں گے جن کو اس کے ایسی سی جانا ہوگا چاہے وہ پولنگ اجنٹس ہو وردیکل لیڈرز ہو یا میڈیا ہو جن کو پاسس ایسیو کیا گئے ہیں وہ صبح ایک گھنٹے میں جو ساتھ اندر چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو بھی راستہ ہوگا وہ کے لئے لیے صاف ہوگا اور اس بھی کسی طرح کے بھی کوئی کام پہ عام لوگوں کے آنے جانے کے لیے نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ جو تیاریاں ووٹ کاؤنٹ کے حوالے سے وہ پوری کی گئی ہیں حالانکہ ڈیفرنٹ جو آفیشلز ہیں اب فیصل باقی ڈسٹرٹ سے جو لوگ سرین اگر شہر آتے ہیں وہاں سے واپس روانگی ہوتی ہے بلکل بلا خلال ٹرافک چلتا رہے گا گاڑیاں معمول کے مطابق چلتی رہیں گی یا پھر کسی بھی طریقے سے ان کو تھوڑا بہت روٹ بھی چینج کرنا پڑے گا دیکھیں کسی طرح کا کوئی ٹرافک ایڈویزری پلان نہیں ہے کوئی ڈائیور جنس نہیں لینے ہے کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں رہ گی جیسے ایسی چلتا ہے مختلی پلاکو سے لوگ سرین اگر آتے ہیں جاتے خریداری کرتے ہیں اور اپنا روز مرا کی زندگی کے جو کام ہے وہ کرتے ہیں وہ بازہ پر طور پر مامول کے مطابق ہوگا کسی طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہ تو شہر کے اندر ہوگی اور نہ ہی شہر کے باہر لیکن بس ٹرافک ڈپارٹمنٹ کے طرف سے تھوڑی بہت ریکویسٹ جو ہے ان لوگوں کو کی گئی ہے جن کو کل کو اس کی ایسی میں جانا ہے چاہے وہ پولٹیکل لیڈر سو کاؤنٹنگ ایجنٹس ہو یا باقی لوگوں کو جن کو پاس دیا گئے ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے جو ڈیزنیٹر پارکن ان کو رکھی گئے جس کے لئے ان کو پاسس دیا گئے وہ بس انہی پارکنگ میں اپنی گاڑیاں رکھے اپنے جو ویکل سے وہاں پر رکھے تاکہ جو روڈ ہے وہ کھلا رہے وہاں کسی طرح کا کوئی میٹس نہ ہو اور آنے جانے والے کو کسی طرح کی کوئی مشکلہ دے نہ ہو تو کلی ملا کے دیکھا جا رہا ہے کہ کل کا جو ماحول ہے ہم کہہ سکتے کہ جمہور سے ڈیفرنٹ ہے زیادہ سیکیورٹی کے انتظامات پر اتنے زیادہ نہیں ہے اور جو اس وقت کا ماحول ہے وہ بھی کافی جوڑا نارمل ماحول ہے اور اسی طرح کی امیر ہے کہ کل صبح بھی معاملات بلکو ٹھیک ہوں گے اور کچھ نارمل ہی ہوگا اور اس طرح کی ملک کے مختلف علاقوں میں پوسٹ پولنگ کے انتظامات کیے گئے ہیں سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اس طرح کا ماحول فیلال سری نگر میں نہیں ہے سری نگر کے ساتھ جو باقی دو سیٹے وہ بارہ ملا ہو یا انت نگ وہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی ماحول نہیں حالانکہ بارہ ملا کاؤنٹنگ سنٹر کے لئے تھوڑی بہت رسکشن رکھی گئی ہے اور جو بارہ ملا کے جو ہائیوے ہے اس میں کل تھوڑی پابند جو رسکشن رہے گئے ٹرافک کی جو ناکولار کرنے وہاں پہ تھوڑی بہت متاثر ہو سکت گئے لیکن سری نگر میں سارا کچھ ہوئے مہت بہت شکریہ فیصل ریاض اور انیل شرما جمعوں اور سرنگر یا کشمیر کے حالات پر نظر دوڑانے کے لئے لیکن چلتے چلتے آپ کو پھر سے ٹرافک کو لے کر جمعوں کے اندر جو ایڈوائزری تھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ہم نے بتائی تھی انیل اس کو ریپیٹ کر رہے تھے لیکن سس پی ٹرافک سری نگر مزفر شاہ جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ شہر کے اندر کسی طریقے سے رسٹرکشنز نہیں ہیں ایک بار پھر سے ذرا ان کی بات آپ کو سناتے ہیں کچھ منٹ پہلے گلستان نیو سے ایکسکلوزی بات چیت ان نے کی ہے آپ نے خود بھی بولا کہ کل جو کانٹنگ جو ہو رہی ہے یہاں پہ ایس کی ایسی سی میں ہوگی اور کیونکہ کافی سارے لوگ یہ والا جو روٹ ہے ہمارا بولیوارڈ یوز کرتے ہیں اس میں ہولڈی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نے انتظامات جو ہیں کیے ہیں رگارڈنگ ڈاٹ اس میں بیسیکلی جو لوگ کانٹنگ میں جو شامل ہوں گے بیٹ آفیشلز یا جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو بھی نمائنگان ہوں گے ڈیفرنٹ ٹائپ آف پارسز آلڈی ایشو ہوئے ہیں سیٹ آف پارسز ہز بین ایشوڈ فور دوز جو جن کی آتھرائزیشن ہے انسائیڈ ایس کی سی سی جانا جو پار کریں گے ایس کی سی سی اور ہمارے پاس ایک اور پارکنگ جو ایویلیبل ہے وہ ہے روائل سپرنگ گولف کورس کی اس کے لیے بھی سیٹ آف جو ہے پارکنگ پارسز آلڈی ایشو ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو بھی جو ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے جو رپیزنٹیٹیوز وہاں پہ آئیں گے تو ان کے لیے جو ہماری ایک بہت بڑی پارکنگ وہ بارٹنیکل گارڈن کے پاس جو ہماری بہت بڑی پارکنگ ہے تو میری گزارش رہے گی ان سب لوگوں سے ہو آر پارٹ آف دس پروسز ٹومورو کہ آپ کو جو پارکنگ آپ کے لیے ہے اور جو آپ کو بتایا بھی گیا ہے آپ اسی پارکنگ کو یوز کریں ہماری جو ہے اس پورے روٹ پہ رہے گی ہماری کوشش رہے گی کہ ایک عام آدمی جو اس روٹ کو یوز کرے اس کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور جس نے اس پرڈیکلر پروسز کا پارٹ بننا ہے یا اس کے دیکھنے کے لیے آنا ہے یا ابزرگ کرنے کے لیے آنا ہے اس کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے تو آل دی تھری پارکنگس بھی یوزڈ ہم اس پورٹیکلر روٹ پہ کسی ایسی گاڑی کو انیسیلی سٹاپ نہیں ہونے دیں گے جس کی وہاں پہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی اگر کوئی بندہ آتا بھی ہے تو ڈیزگنیٹڈ پارکنگ میں ہی جائے گا چلی یہ پولیس حکام کی بات آپ نے سنی لیکن چلتے چلتے آپ کو پولیس حکام نے ایک اور کاروائی کی ہے اکھنور کے اندر کل ایک حادثہ پیش آیا تھا جس میں تین مسافروں کی موت ہو گئی تھی ڈرائیور اور ہیلپر کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے کل اس حادثے میں تین لوگوں کی موت ہوئی تھی ڈرائیور اور ہیلپر کی لاپرواہی کی چلتے حادثہ پیش آیا تھا اور بیشتر ریپورٹس ایسی آئی کی کلیت کے مقام پر جہاں حادثہ پیش آیا تھا یہاں ڈرائیور نے ہیلپر کو یا جو اس کا کنڈکٹر تھا اس کو گاڑی سوپ دی تھی اور اس کو چلانی نہیں آتی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے لاپرواہی کرتے ہوئے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر مسافروں کی پرواہ کیے بغیر گاڑی اس شخص کو تھما دی یعنی جو اس کا کنڈکٹر تھا اس حادثے میں تین لوگ مارے گئے تھے ایک درجن سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے کلیت کے مقام پر حادثہ پیش آیا تھا اور میٹڈور جو کہ اکنور سے نارائنک کی طرف جا رہی تھی حادثے کا شکار ہوئی تھی کلیت کے مقام پر کھور سبڈویزن اکنور میں اور اس حادثے میں کاروائی ہوئی ہے پہلے دو اور اس کے بعد اسپطال میں ایک اور زخمی شخص کی موت ہو گئی تھی ڈسٹرک مجسٹریٹ سچن کمار ویشک کی طرف سے تینوں شہری جن کی موت ہوئی تھی ان کے لوہیکین کے لئے معافظے کا بھی اعلان کر دیا لیکن ساتھ ساتھ ایف آئی آر بھی لگا دی گئی ہے اس کی تصدیق انہیں کی ڈرائیور اور کنڈکٹر کے خلاف جو منی بس کے تھے اور قانونی کاروائی بھی ساتھ ساتھ ہوگی مطلقہ دفعات جو قانون کی ہیں ان کے تحت جو زخمی لوگ تھے ایس ڈی ایچ اکنور کے اندر اس وقت بھی ان کا علاج چل رہا ہے اور پروپر میڈیکل کیئر ان کو دی جاری ہے آتھولٹیز نے بتا دیا لیکن حادثے کے دوران جنلا پرواہی برتی گئی ڈرائیور اور کنڈکٹر کی طرف سے جس کے چلتے منی بس حادثے کا شکار ہوئی ڈرائیور اور کنڈکٹر پر کیس درج کر دیا گیا اور تحقیقات اس وقت جاری ہیں ظلہ انتظام جمہور اس کی تصدیق کر رہی ہے چلیے پانچ کے پنچ میں میرے ساتھ بس اتنا ہی وقت چھوٹے سے بریک کا ہے